بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیور چینل کوک وید ملائکہ تو کیا حل چالیں آپ سب کیوں کیسے ہیں آپ آج آپ کی لائیں ہوں بہت کمال کی چنہ دال پالا کی بہت مزیدار قسم کی ریسپی بہت ہی سانی سے ہم اس کو تیار کریں گے اور جو کھانے میں بہت ہی زیادہ ہیلتھی ہے آپ کی گھر میں چھوٹا بڑا جو بھی کھائے گا یقین کریں اس کو مزہ ہی آ جائے گا تو فرینڈز بھی دیر کی سباقی ہے تو چلیں ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیے کڑھائی آپ چاہے تو کوکنگ پاڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہافہ کپ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کوکنگ آئل کا اور اب ہمیں کچھ کھڑا گر مسالہ چاہیے ہوگا جس میں دو بڑی الائچیاں دو ٹکڑے دال چینی کی اور ہافٹی سپون سابیت سفید زیرا ان دینوں چیزوں کو ہم آئل میں ڈال دیں گے اور ہمیں ساتھی چاہیے ہوں گی چار عدد موٹی گول ملچے اسے چمچہ چلاتے ہوئے ہم نے کھڑے مسالوں کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لینا ہے تاکہ اچھی سے ان کی مہکانا شروع ہو جائے تو اب ہمیں چاہیے ہوں گے سلائس کیے ہوئے پیاز اور اب ہم ان کو بھی آئل میں شامل کر لیں گے جو میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے پیازوں کو پکا لینا ہے اور اب ہم شامل کر لیں گے تقریباً پانچ حدد پتلی جو ہری ملچے ہیں ان کو میں نے چیرہ لگا لیا ہے تو وہ بھی ہم ایٹ کر لیں گے پیازوں کو ہم نے ہلکا سا پکا لینا ہے اس کا کلر جو ہے بلکل بھی تبدیل نہیں کرنا بس نرم ہونے تک ہم اس کو پکنے دیں گے جب بھی ہم کوئی سبزی پکاتے ہیں تو پیاز جو ہے زیادہ ڈاک نہیں کیے جاتے ہیں ورنہ سبزی جو ہے پکنے کے بعد ڈاک ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس چیز کا تھوڑا حیال رکھنا ہے تو اب ہم شامل کر لیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کر جنجر اور گارلک کا پیسٹ اور اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے پکا لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ لسن اور ادرک کا کچھا پن جو ہے ختم ہو جائے اور بڑی اچھی سی خشبو آنا شروع ہو جائے تو اب شامل کر لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر ہشک دھنیا کا پاورڈر ون ٹی سپون لار مرچوں کا پاورڈر ہاف اٹی سپون ہالدی پاورڈر اور ون ٹی سپون ہم ڈال لیں گے سولٹ اس میں اور تھوڑا سارا پانی ڈال دیں گے جس میں میں نے جنجر اور گارلک کو گرائنڈ کیا تھا وہ ہی میں نے بینس کر کے جار کو وہ تھوڑا پانی ڈال دیا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے سولٹ جو ہے ایک اٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ پالک میں قدرتی سولٹ ہوتا ہے تو ہاتھ رو کے ڈالیے گا اگر کم لگا تو ہم بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ملچے وغیرہ جو ہیں اب اپنے حساب سے زیادہ کام کر سکتے ہیں پاورڈر مسالیں شامل کرنے کے بعد دو سی تین منٹ کے لیے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے بھنائی کر لینی ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ جو ہے نا نا نکل کراتا ہے جب ان مسالوں کو تھوڑا اس رہاں بھون لیتے ہیں جہاں پر میں نے دو چھوٹے ٹامٹر لیا ہے اور ان کا میں نے چھلکہ ہوتاڑ لیا ہے تو ان کو رفلی سائز طرح کاٹ لیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے ہم نے بھون تے جانا ہے تاکہ ٹامٹر جو ہیں مکمل طور پر گل جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ سے الحمدللہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھن چکا ہے اور اویل مسالے کے اوپر نظر آنا شروع ہو چکا ہے ٹاماٹر بھی بہت اچھے سے گلے ہوئے ہیں تو اب ہم نے ہیٹ کو سلو کر دینا ہے اور اب ہمیں چاہیے ہوگی پالک اور پالک کو ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا اور دھو کر میں نے اس طرح باریک باریک کٹ لیا ہے جو ہمارے پاس تقریباً 500 گرام ہے تو پالک کو ہم اس مسالے میں شامل کر دیں گے اور ہیٹ کو تھوڑا ہم نے بڑھا دینا ہے اور اچھے سے ہم نے اس میں چمچہ چلا لینا ہے جو ہی پالک کو ہیٹ لگتی ہے تو اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے سگڑتی جاتی ہے تو آپ اپنی پسند کے مطابق پالک کی مقدار کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں کم تو اچھی نہیں لگے گی اتھر زیادہ ہی اچھی لگتی ہے تو ہیلتھی بھی ہے کھانے میں تو اب ہم نے شامل کر لینا ہے اس میں تقریباً ایک کپ دودھ کا ملک اٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ پالک میں ایک بٹنس ہوتی ہے تو دودھ کو شامل کرنے سے وہ بلکل ہتم ہو جاتی ہے تو جب ہم دودھ ایڈ کرتے ہیں تو بڑا ہی اچھا ساز کا فلیور آ جاتا ہے اور ٹیس اس کا بڑھ جاتا ہے تو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے پالک کو کبر کر کے لوٹی میڈیم فلیم پر پکنے دینا ہے ابرکک نہیں کرنا تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کیا ہی کریمی ساز کا لک لگ رہا ہے اور پالک کو ہم نے ابرکک نہیں کیا جس کی نشانی یہ ہے کہ جو پالک کا کلر ویسا کا ویسا ہی گرین نظر آ رہا ہے تو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اور دوبارہ سے ہم نے ہیٹ کو لو کر دینا ہے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے چنے کی دال جو ہم نے ہنڈڈ پرسنٹ گلالی تھی سادے پانی میں اور ساتھ اس کا پانی بھی ہم نے شامل کر دینا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے بیٹیمنٹ سے اس کو ضائع نہیں کرنا اگر آپ چاہیں تو چنے کی دال کی جگہ مون کی دال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیٹ کو تھوڑا ہائی کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ چنے کی دال اور پالک جو ہے اگجان ہو جائیں اور پانی تھوڑا اس کا خوشک کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کیا ہی زبردست لکھ نکل کر آیا ہے ہماری دال پالک کا تو پھر ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو لیجئے بہت ہی زبردست قسم کی بہت ہی مزیدار زائکے دار ہماری پالک چنہ دال بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں اور کھانے میں تو پوچھے ہی نہ بہت ہی لاجوا بہت ہی جمعی تو اوپر سے ہم ڈال لیں گے تقریباً ایک ڈیبل سپون دیسی گھی کا جس سے اس کا زائکہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو انجوائیں کریں گرمہ گرم نان کے ساتھ چگھر کی بنیوی چپاتی کے ساتھ کٹے ہوئے پیاز اور زبردست قسم کے سیلڈ کے ساتھ یقین کریں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا میں دیتی ہوں نے آپ کو گارنٹی اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر دیکھنے والے نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو فرنڈز رکھے گا اپنا بہت سارا خیال ملتی ہوں آپ سے